مولا کناز و ننوالج مرحوم مستر مریض حسین اور امامو مشتاق حسین سیکٹری نے مولا جرجات قولانز فرماوے مولا کناز اگر مرحومین نے جرجات قولانز فرماوے مولا جرجات قولانز فرماوے مولا جرجات قولانز فرماوے مولا جرجات قولانز فرماوے مولا جرجات قولانز فرماوے بانیاں مجلس دے جمعی مرخومین بالخصوص جنادے سالہ سواب کی مجلسیں اپنے اپنے مرخومین اور اس علاقے جتنے سعداد مومنین ازادار وائزین ذاکرین شہدہ بانیاں ماتمیان ازاداران جلے دنیا تو چلیں گے اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنے اللہ نہیں انہا سارے ہیں دے درچات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوار جتنے تو سموزد اور موطرم شرفان ازادار آرام چھوڑکے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عظیم امام بارگاہ عظیم عزاداران ہر چیرہ زیرہ کو دانا دو بندیں ایک ہی تھی باقی ہیں شاید سنیاں نہیں تیشہ اللہ کسے دی تھی دکھی نہ ہوئے کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے دعا سو ترے نہ ترے پتہ اسے پیونو ہندہ ہے جس دی تھی دکھی ہوئے اور دکھی دینے ملکل نزدیک ہے ایک دکھی جملہ سیر تھی مستقل جمالت کہ خاندان اہل بیعت دی اپڑی قسمت اناندی ہار دھی دکھی میں گر دینا تجھے صرف تھڑا سابرے پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باپے تو بہت جین دی رہی تڑپ دی رہی ہیک بھی سوک دا سا نہ آیا آخر ترائے جمادی و سانی دکھا تجھے اندھ چھڑا گئی پر قرآن مجید تہاں ترک کے آگ سکنے ہیں قبرچ بھی کسے آرام نہیں لیڑا دیتا تو جو کوئی نہ منے تو انہاں حاجی واپس آ رہے ہیں کسے دوست حاجی کو لگے وجہے ہیں بھامی وہابی ہوئے وکھنیاں بے کے حاجی دی مبارک دے کے انہیں گل پچھے آئے تیرا مذہب تین نصیب میرا میں نصیب میں تے تو ہکو گل پچھڑا مدینہ جگیاں ہوں تو کدائیں پاک رسول دی تھی دی کبر وکھیا ہو پاک رسول دی تھی دکھی مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جگھل دیاں رہیاں اگلے دو جملے تے توڑے ہائے نہ نکلی توڑا اپنا ضمیر پریشان ہو سی امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہوں نے زندگی بار بابے دے جنازے چاہے لگے ہوئے تیر نہ بھولے جنہ ہائے لے کی تھی توڑا لے گال کر لوں ساڑے جنازے تو کوئی وٹا کا سکتے برداشت کر دے ہو سارے تو کچھ ہے جنازے تو وٹا برداشت کر دے ہو وٹا برداشت کر دے ہو موڑے بے انصاف ہی نہیں اسا تو اپنے جنازے تو وٹا برداشت نہیں کر دے تو کیڑی ایک سہوڑے ازاد دارا جمعہ اکھے امام حسن دے جنازے تے تیر تو ہائی تھوڑے بندیاں کی تھی مر دنیا بھامے بھول جائے دیاں تو نہیں نہ بھول سکتی ہیں جنہیں ہاتھ نال چکیں دیا رہی امام حسن دیا دیا دکھی جنہوں نے زندگی بار بابے دے جنازے چاہے لگے ہوئے تیر نہ بھولے تو امام حسین دیا 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 آدموک گئی تے صد میں امام دیا دیا رول گئیا کوئی کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرا نال کبرا نرلیا کوئی کدائیں محسو تھی کوئی کدائیں محسو تھی دیٹے پاک سین نوستہ اجھرے تے لٹے گھار دا پرسن دے میں انتشیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہوکی اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات مشاء اللہ انتہائی پورت عقیدت اور پورت روحانیت محولے پہلے تو کریم اللہ دلاللہ شکر ہے کہ سال بعد اس مجل سے توڑی زیارت نصیب ہوگی محبت مغدت ولایت مولا علیہ السلام نے تو نصیب رہے مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ علاقل شہن قدیب اللہ ازاداری دی ہی فاضد فرمائے ایام ازابل کو نزدیک قادر مطلق اللہ وائزین زاکرین ماتمیان جلوس ہے ازاداری دی ہی فاضد فرمائے اور سر رج رج کے اجڑیاں نمکان دے لیں میں نے بالکل اطراف ہے کہ میں کوئی توڑے میں یارد خطیب نہیں بالکل میں نے اطراف ہے جنہیں لوگوں نے ذر پور ہو گئے اٹھ کے چلے گئے جنہیں تشریف فرماؤ توڑا شکر گزار بھی ہاں تو توڑے وستے دعا گو بھی اور توساں اچھا کیتے جنہیں بہ گئے ہو بیٹھے توساں جنازے وستے ہو اے میں توڑا شکری ودا کرنا توڑا دعا بھی دینا جنازے وستے بیٹھے ہو جنہیں چلے گئے انشاءاللہ گھر نہ ٹور گئے ہو میں نے باہر بیٹھے ہو کیوں جو سجن جنازیاں نوکانڈ کر کے نہیں ویندے تو جی جملہ ہے سامنے ایز میں ارز کر دیتے ہیں مختصر دی گفتگو میں جناب دی خدمتیں ضرور پیش کرنا چاہنا در قبول افتد زیز و شرف آج ایک بہت تاریخ اسلام ایچ اہم ترین تاریخ آئی دو بدیں ماشاءاللہ کی خیر توساں اتنی داد دیں دے میں مطمئنہ ذہن ہی تھا ہی رکھے آئے بس اہم ترین تاریخ آئی آج چویز الحج دو تاریخہ تے ساڑے مذہب تی بنیاد ہے تاریخہ دو ایسے الحج چیز ساڑے مذہب دی مذہب اہل بیٹ دی مذہب امامیہ دی مذہب شیعہ دی مذہب اسنہ شریعہ دی دو تاریخہ تے بنیاد ہے میں دو دو ادھے رہا نہیں تو ساں پوچھ سو تمہیں دس ایسا دو تاریخہ تے ساڑے مذہب دی بنیاد ہے ایک اٹھارہ سے الحج غدیر جس دن اللہ دے تاقیدی ہوتے منا پولانے ادھا ممبر بنا کے اگلے انہوں پچھے بلا کے پچھلے انہوں اکٹھا کر کے دھوپتے بہا کے سارے دے سیرہ دے ٹنڈے فسیع و بلی خطوہ بیان کرن تو بات رسالت مام نے علی علیہ السلام دی ولایت دیلان کیتا تے اسہاں علیہ و علیہ اللہ ایتھے لکھ لیا انہوں سر کٹ دے تو کٹ جائے کوئی باب مارے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے زبانہ کٹ دیا تو کٹ جانا ساڑے دل لیچوں علیہ و علیہ اللہ کوئی نہیں کٹ سکتا تو پچھا میں دیو ایتھے آجو میرے کو آجو 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 تیرس ہدے آجو 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 آ اور بڑے سونے الفاظاں پرانے خطیبہ میں بلکہ ساڑے استادہ دے اردوے کے غدیر خم کا لقدک میدان تھا آفتہ پورا نوجوان تھا نہ کوئی سایہ تھا نہ سائبان تھا بوجھ جن کلزوں میں انسان تھا ہر فرشتہ تحیر میں تھا ہر نبی حیران تھا ہر مومن خوش تھا ہر منافق پریشان تھا تھوڑے 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 چہرے کھلے بڑی میروانی جائے تُو سو میں نے والپار نہیں آگیا ایک بھی میں نہ کوئی والپار تھا میں جولے پھیر دروں تُو سو تاکھو بھئی غدیر خم کا لقدک میدان تھا آفتہ پورا نوجوان تھا نہ کوئی سایہ تھا نہ سائبان تھا موجچن کلزوں میں انسان تھا ہر فرشتہ تحیر میں تھا ہر نبی حیران تھا ہر مومن خوش تھا ہر منافق پریشان تھا اور حضور کا یہ واضح اعلان و بیان تھا کہ من کنت مولا ہو فہازا علی جن مولا مولا علی علیہ السلام نے ولایت اعلان ہو جا اسا اسے قائم دائیں سارے اکھو بے شک نہیں اکھنا ہے اسا اسے قائم دائیں سر کٹتے ہیں تو کٹ جائیں سبر نہ کٹتے ہیں لیکن ساڑے دل جہون ولایت علی علیہ السلام تے علی و علی اللہ نکل سگدائی تاریخ جاد رہے گی کٹی تاریخ تاروز علیہ خدیر مولا علیہ علیہ السلام دوسری تاریخ جس تے ساڑے مذہبی بنیاد ہے اوہے اے چوویز الحج چوویز الحج چوویز الحج چوویز الحج برسارے میدان اللہ نے سچے وکھائے اسا انہوں نے سچا منیا میرے جے مسکین نو داعت دیوین دیئے قربتان اللہ اوہ دھیان رکھے ہیں اوہ خانہ تھے بھارہ میت پہلے آکھے کہ میں کوئی توڑے میجار دا خطیب ہے نہیں ہے بھر ٹھیک ہے تُوہے صدیت حاضری ہوگی چوویز الحج اللہ نے سچے وکھائے اسا سچا منہ اوٹھے ولایت دیلان ہویا اسا ولایت منہ انہ دو طریقہ تے ساڑے مذہب دی بنیاد ہے اکی زلحج باوی زلحج تریوی زلحج ترے دہڑے مسلسل رسالت ماب حضور نے نجران دے عیسائیاں نال مناظرہ کیتا حضور پڑھ دے رہے قرآن تو عیسائی نہیں بننے حضور پڑھ دے رہے انجید تو عیسائی نہیں بننے حضور دے رہے اقلی دلائل تو عیسائی نہیں بننے آخر اکی گزر گئی باوی گزر گئی تریوی دا وقت اسر آگیا کال دیرہ دن گزر گیا تے تے اللہ دا پیغام آگیا میرا مضمل میرا مدسر میرا طاہ میرا یاسین میرا حبیب جتے اقل رسالت موجود آئی سبان رسالت موجود آئی علم رسالت موجود آئی صدر رسالت موجود آئی ذات رسالت موجود آئی تو عیسائی نہیں بننے انہینا آت ازہ موہ بولنے نہیں گھاروانی کے انہاں لیا جناتے بغیر گزارا آئی نہیں جس بندے دے چیرے دا رونک نہ آئی نا بچہ بیز الہاج مبالہ سن کے شکایت میں اوہ دی پاکہ کو ضرور کریں سن کھروی گالا میں دلیں کیوں رکھا بچہ بیز الہاج جو مبالہ دا دن ہوئے تو میں مبالہ دے چاند گلہ تو سناوا تو بندہ اینج بیٹھو ہے اس بندے دا ضمیر پریشان اللہ دا حکمہ کہا فَمَن حُجَّقَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَوْقَ مِنِ الْعِلْفِ فَقُلْتَعَلُونَ دُو عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَا نَبْتَحِلْ فَنَجَّلْ لَوْنَةَ اللَّهِ الْعَلْقَاسِبِينَ ایک کال را جی دیگر گزری اللہ در پیغام آگیا میرے بیدن سے کہو جاؤ تم اپنے بنا لے کے آؤ ہم اپنے بنا لے کے آتے ہیں تم اپنے نساء لے کے آؤ ہم اپنے نساء لے کے آتے ہیں تم اپنے انفس لے کے آؤ ہم اپنے انفس لے کے آتے ہیں پھر موبالہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی جھوٹوں پہ اللہ کی ایک منٹ اوکھا ہے اترے ہی لفظ جمع ہے ابنا جمع نساء جمع انفس جمع ابنا دا مانا ہے کام مز کام ترائے بیٹے زیادہ جتنے ہو جان عربی دی جمع ترائے تھے بولی ویں دیئے کم از کم یا زیادہ جتنے ہو جان ابنا جمع کم از کم ترائے بیٹے زیادہ جتنے ہو جان نسان جمع کم از کم ترائے بی بیاں زیادہ جتنے ہو جان پھر نسان ترائے مانے بیٹی بھی دیرہ نسائج بی بی بھی دیرہ نسائج ماں بھی دیرہ نسائج انفس بھی جمع انفس بھی جمع نفس بھی جان سجدان قریبی جان سار یہ بھی جمع اللہ فرمایا اپنا جو جو جیویں جیویں بیٹا بڑھ سکتے لے ہو نسان ترہمہ نے بیٹی بیوی ماں جتنی ادھیان بھی شک لے ہو میں پڑھ دے ہی نہیں توڑا نہیں اینج نہیں پڑھنا تو نہ لے کے جلنا بھر نسان جمع بیٹی بیوی ماں اللہ فرمایا جتنی لے ہو قریبی سجدان جنہیں لے ہو آیا تو تنی جنی کل دن گزرے اس سے ٹائم سنی سارے مدینہ آلیں استاد جی ساٹے آلوے کھو کے اے مڑکڑی کار دے نہیں اچھا نہیں لے گا توجہ ہو سی میں نے وید دے کوئی نہیں پہ میں اگل پہ کرے بھر امنا جمع نسان جمع آیا تو تنی دیگر لے سنی سارے مدینہ آلیں انہوں نے ابنا دے مانے دے ہی پتا ہے انہوں نے سا دے مانے دے ہی پتا ہے انہوں نے انفرست دے مانے دے ہی پتا ہے ساری رات مدینہ ستا ہی کوئی رات گدری ہے نا رات سرات مدینہ کوئی نہیں ستا تو یار یہاں ہم جائیں گے ہم جائیں گے میں پہنچ ساتھ پر یہاں کھن دے ہمائے تو لو تھلوانا ہم جائیں گے سارے دن کسے نے کسے موبالہ پڑھے ہو سی اپنے دنے رنگج پڑھے ہو سی پڑھنا چاہیے تھا ہائی ہم جائیں گے سارے تیار کیجی ہم جائیں گے آئے رات دیڑی گزری بڑھے چھوٹے ہم جائیں گے پڑھے بچے ہم جائیں گے بی بیاں سویت ہم جائیں گے سلمان فارسی مدینہ دا چکر لائیا تے ویکھیاں ستیاریاں تے چیروں گویاں سرخ تے صدہ پاک رسول کو او تھو پاک رسول لٹھا سلمان نو آن دیاں تے چیرے تے غصب تے آسار رسول پاک تے چیرے تے ہلکی جی مسکرہ آٹائی سلمان ہنو میں بھا میں نظر آما تا ناما سلمان تو نظر آنا چاہیے تے جنہ سلمان نظر نہ جا خود شکیت سلمان کو سلمان پاک رسول قلبے کے ادا بے رسالت بجان لے آکے قدمت حتھ رکھا دے جی تونہیک گل دسان سلمان پاک رسول دے جی تونہیک گل دسان گل دے تا صور پتھا تھوڑے مسکرائے ہاں سلمان دس اوزہ کیا میں وے کھایا اوزہ رہی تیار میں پھر موڑا کھوں ہاں جی اپنے لوگ تفاستے اوزہ جی میں وے کھایا اوزہ رہی تیار اگلے جی اشارہ کیتا سنو ساری فضاء مصنی جنت ہو جائے گی جی جیدہ سننے کا اینکر کہتا ہے اوزہ رہی تیار اوزہ رہی تیار موڑا دا ہاتھ نہیں موقعی اوزہ رہی تیار اوزہ رہی تیار اوزہ رہی تیار لہوے سلمان جی سارے تیار ہیں نا اینکر جلدی کر جلدی مدینہ دے چاوکچ کھلو کے میری طرف ہوئے اعلان کارا لہوے سلمان دا جلدی دسو جلدی بیٹا کھیڑنا نہیں یہ اٹھ جا میرے سون جناب ہو جناب سلمان دا جلدی دسو بھامے بھڑنا توڑی محبت جوانا ایڈا اعلان کراں جو دورے ہی سنے نا دورے تے 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 جناب کمرے تم اگل کمرے جو بل لگ رہے کمرے تے تے رضائی لپٹا پہ انجیں سنیں جو میں سفی کر دی آواز آئے جلدی دسو اللہ اعلان پاک رسول دسے ہے سلمان مدینہ کی تا ہے میں توانا سنا ہوں تے جتے میں توڑے چیرے ویکھے نا بے نہیں کھلے میں اگلہ اعلان کوئی نہیں سنا ہوں گنا اتھا ہی چھوڑ دے سو موڑے بھامے آگزو نہیں جی پڑھو میں کوئی نہیں پڑھنا سلمان چوکچ جالی آکھ کے کمر سدھی کی تیس جھٹکے نال اٹھے آئے تے سچی گل دسا آکھو دسا مدینہ لے دیر متوجہ ہو گیا انتو سن کوئی نہیں ہوئے مدینہ لے دیرے متوجہ ہو گئے انہوں سا روک لے بھئی رات دیر ساری لگ گئی آواز سلمان دیئے ایسے لے دا اعلان انشاءاللہ خیر ہو گئے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے یاد ہے یاد ہے لے پھر سلمان دا اعلان سرو سلمان لے دا مدینہ والو میں سلمان فارسی بول رہا ہوں بھئی حضور فرمارین بشاق سارے آ جاؤ چڑھ دے لاندھے آ لے اُبے لمحے آ لے بڑے چھوٹے تھے بی بیاں بچیاں سمائیت آ جاؤ حضور فرمارین بشاق سارے آ جاؤ پر ہیک گل دلج رکھ کے وے آئے اصلا تا روکنا کسے نہیں پر ہیک گل دلج رکھ کے وے آئے میدان تو جی دیا گھر اسے بلنا ہے جی زندگی پر جھوٹ نہ بولے ہویا اگلی تقریر تا کرنے میں برانڈیا لے تھے میرے کول آ گیا تھا آجو آجو جلدی آجو جنادہ برامہ دو زرال بسا جلدی آجو میں آنکھ بیٹھیں تو انہوں صدرنا ضرور ہے آجو آجو شاوہ سلامت رہو بھائی آجو آجو پہنچہ نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا اگر 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 تھوڑا سیمت جاؤ تھوڑا سیمت جاؤ ایک چھوڑا پھوڑا میں جی بھائی دیکھوڑا میں نے آکو وال پاڑ آکو آکو شاوڑا بھائی حضور فرمارل یہاں دے شک سارے آجاؤ آسان کسی نے روکنا نہیں پر اسے ایک غلط دے لے ترک کے ویہ میدان تو جین دے اگر اسے آنا ہے جہ زندگی پر جھوٹ نہ بولے ہویا سلمان اعلان کر دے گئے ہو جو ہو جو کرسی تو میرے لشانہ ہی بھی کیا ہے سلمان اعلان کر دے گئے سارے ہیں دی طبیعت خراب ہوں دی کی اب ہم بھی نہیں جائیں گے 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 چہرہ کھلا کھلا رکھنا اب ہم بھی نہیں جائیں گے لو سرکار اتنا تشریف فرما گال نتیجہ تے لے جائیے تے بچے نے گال دسیت اجازت اگر اچھوی دلازن ہوں تھا تو میں کیوں پڑھنا مبالت ہے چھوی دلازن ہوں مبالت پڑھ سا تھا قدر پڑھ سا نو جناب آو ایک کو رسالت میں آپ کی دے گئے زندگی پھر نہیں بھولنا لک لک سلام رسالت میں آپ چل دے چل دے دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ لہتے آئے اینڈ کر کے بیوی پاک دے پاک دروازہ رسالت میں ہاتھ رکھیا فرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ حضورت السلام علیکم اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوہ میں اللہ دنبینو اجازت ہے میں اندر آجاما چار پاک تازی میں رسالت میں واسطے کھڑے ہو گئے میں کوئی جھجکنے میں رڑ کے گاں لگا آسانی کر کے میں ہوندہ سبی کریں چار پاک تازی میں رسالت میں واسطے کھڑے ہو گئے اللہ با زائر نہیں کر رہے جناب علی علیہ السلام جناب سیدہ سلام علیہ جناب حسرت جناب حسین اے چار دے کھڑے ہیں ادھے پاک رسول کھڑے ہیں پاک رسول چوان دے زیارت مشرف ہو رہے ہیں اے چار رسالت مابدی زیارت مشرف ہو رہے ہیں پہلے نے چوان الگل کی تھی پاک رسول نے او دا جواب دیتا ہے بی بی پاک نے او دا جواب پھر دیتا ہے پاک رسول نے ان یہی سننا ہے جی میں وانڈ کر کے دست داتا ہے جلدی بیٹھو بیٹھا جنم حضورت نے یالی تیاری کرو مبالت جانے ہیں یالی تیاری کرو مبالت جانے ہیں میری بیٹی تیاری کرو مبالت جانے ہیں میری حسن تیاری کرو مبالت جانے ہیں میرے حسین تیاری کرو مبالت جانے ہیں جل کردہ سو بیری دراما حضورت نے یالی تیاری کرو مبالت جانے ہیں میری لگت جگر تیاری کرو مبالت جانے ہیں میری جان حسن تیاری کرو مبالت جانے میرے لال حسین تیاری کرو مبالت جانے میرے حضورہ کریں تیاری کرو مبالت جانے بی بی پاکہ دن بابا جان لک لک سلام کریں تو سمیں جا رہے ہو جناب علی بھی جا رہے ہیں میرا حسن بھی جا رہے میرا حسین بھی جا رہے تو میں ہاں پردے دار میں تک گھر تو بار کر دی گئی نہیں تو سمیں تھوڑے جو بار گئے ہو چیرہ پہ دستے تو سمیں بار ہو اے دستہ بے زینی طورتے غیرہ دارے ہیں میں امیران چیرے تو پتا چل گیا لیکن گل گزر گئی لو جناب حضور عزیک ہے حضور عزین یا علی تیاری کرو بیٹی تیاری کرو میرے حسین تیاری کرو ببہ لیتے جا رہے ہیں بیبی ادی بابا جن بسم اللہ کرا تو سامی جا رہے ہیں جناب یہ علی بھی جا رہے ہیں میرا حسین بھی جا رہے ہیں میں ہم پردے دار گھر دوبار میں کدھی گئی نہیں میری کیا ضرورت ہے بی بی ادی میری کیا زدہ سنوگے حضور ادن او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری نکیہ او میری راسیہ او میری مرزیہ او میری عالمہ او میری عابدہ توڑے چیرے نہیں کھلے میں مرڈوں شروع کردہ حضور ادن او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری نکیہ او میری راسیہ و میری مرضیہ و میری علمہ و میری عابدہ و میری ساجدہ و میری راکیہ و میری محدثہ و میری شریفہ و میری مشرفہ و میری کریمہ و میری مقرمہ و میری عزیمہ و میری معظمہ و میری شفیہ روز جزا و میری مریم خبرہ و میری صدیقہ و میری پاک و میری سچی و میری بطول بیٹی جس طرح قرآن جس طرح قرآن جس طرح قرآن ساڑھے بغیر کافی نہیں اسا تیرے بغیر کافی نہیں جس طرح قرآن ساڑھے بغیر کافی نہیں ہے اسا تیرے بغیر کافی نہیں آدھن میں ترائے دیارے قرآن پڑھ دا رہا عیسائی نہیں منے اللہ میں تو آدھے دروازے دے بھیجے آ لبی چوی دل حید سورج نے سرزمین مدینہ تحتلو کیتا بیلکل گفتگو آخری مراحلے چا حالکوش اشارے اتنے نمید دیرات میں مبالہ پڑھ دا رہا ایتھے رونک رہے ہیں ایتھے 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 چیرہ کھل رہے ہیں میں بندہ ویکھ لے گی نا اچھا چوی دل حید سورج آئیت دین نے سرزمین مدینہ تحتلو کیتا جہان ڈٹھا خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتردن علیہ حسین حضور گھر و انجل نکلے ایتھے امام حسین علیہ السلام میں چاہے ہو جا آخدن بید الحسن علیہ السلام حسن علیہ السلام کے انگلی نپیوئی خلفہو سیدت نسان علیہ مین پچھے پچھے بی بی پاکن اور پچھے پچھے جناب علیہ السلام اے ٹولان دی ترطیب تو انہیں سمجھ آئیے ذرا تُوزہ میرے مدد کرے ترطیب نظر آئیے ایتھے امام حسین پچھے بی بی پاک اور پچھے علیہ السلام اشارہ ایسا کروں جی میں آیا جا رہی ہے انہیں انہیں پاک جا رہے ہیں جی میں آیا جا رہی ہے جی میں آیا جا رہی ہے انہیں انہیں پاک جا رہے ہیں مبالج کتنے گیا جی پانجویری اکھانے زور نہ لکھوانے اتنا زور نہ لکھوانے توڑے یہ وہاں سڑک تک جائے ایتھوں اکھنا ایتھوں پوری طاقت نہ پانجویری میں اکھانے ایتھ اور پچھے دسے سامنے میں کیوں اکھوایا جس اچھا ناک ہے وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے جیڑا آکسی کیا مطلب دہلے ایتھے لکھیا پائے گا اب اس مجلس جبہ کے پانج آکھیں آئے گئے تیار ہو بچوں بچوں زور لڑا ہے مبالج کتنے گئے اور زور لگا ہو کتنے گئے صدقے جمع مبالج کتنے گئے لکھ لکھ سلام کرا مبالج کتنے گئے ساڑیاں جانا قربان مبالج کتنے گئے لہا ہون پانجویری طاقتوں کھایا ہون مجھ تو پچھو کیوں کھوایا اے سیر تو لے کے مقہ بنظمہ تک چلے جاؤ مدینہ منورہ تک چلے جاؤ انتہ دیوبند تک چلے جاؤ بریلوی کل جاؤ اہل حدیث کل جاؤ دیوبندی کل جاؤ شیخ القرآن کل جاؤ شیخ الحدیث کل جاؤ شیخ الاسلام کل جاؤ زبردست وہابی کل چلے جاؤ مسجد الحرام دے امام کل بے جاؤ مسجد نبی دے امام کل بے جاؤ او دے سامنے قرآن کھولو ای آئے تو دے سامنے رکھ کے اوستو پچھو سرکار کابیچ بے کے سامنے قرآن رکھ کے ساندس مبالج کتنے گئے تیرے چہرے درونک نہیں بچیا چہرہ کھلا رکھیں مسجد نبی اور مسجد الحرام دے امام مبالج کتنے گئے اشارہ میں کروں انہیں سوال ساڑا کی ہے یہ مبالج کتنے گئے ایتو بھامے او کھوسین ایتو آکسی پانچ ایتو بھامے او کھوسین ایتو آکسی پانچ جلو ہو گیا جو کوئی نہیں لے بچو تقریر میری ختم ہو گئی میں فقہان دعوت دینا مرخینو دعوت دینا مہدسینو دعوت دینا میرے جو کوئی طالب علم آجائے تو دیکھائی نے کے گھل ضرور پکا لیں کرو چونکہ انہوں مجل سے دہلات بدل گئے اپنے مقصوص افراد انہوں بندے سن دیں مقصوص افراد انہوں داد دیں دیں مقصوص افراد واسطے ہی سب کچھ کر دیں سوڑے جو مسکین اپنا فرض ادا کر کے ترویندہ دھرہ دھیان فرمے میں نہ آؤ فقہان دعوت دینا مرخینو دعوت دینا مہدسینو دعوت دینا آؤ سارے رالبانے آیت روک دی نہیں آیا تا دی ابنا جتنے بیٹے لے کے ہو نشاہ جتنے بیٹے لے کے ہو انفو جتنے سجن لے کے ہو حضور ابنا دی جاتے لے کے چلے دو نوازے امام السندہ امام حسین نشاہ دی جاتے ہیک بیٹی پاک سینڈ سلام اللہ علیہ انفو جتہیک مولا علی نے لے کے چلے لے مسلمان حتھ بن کے عدا جے جھگڑا مقاونہ ہی تا آج مقاونہ ہی تا آج چفویز الحج آج مقدہ ہی جے رولا جھگڑا مکانہ ہی تا مقدہ ہی آیا تو روک دی نہیں آیا تو دی بناو جتنے بیٹے لے کے ہو حضور لے کے چلے دو نوازے نشاہ جتنے بیویں لے کے چلوں حضور علیہ ایک بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انفو جاتے بولا لی ہک علی علیہ سلام کے چلے آ جھگڑا مکانہ ہی تا مقدہ ہی جاتو آج نا پنجا نال چھے ماں بندہ دکھا چھے ماں بندہ تن قیامت تک مل جائے حضور تیرے ہاتھیں بیعت کر ساں تیرے ٹویہ کوئی نہیں لبسی گی تھا تیرے نال بیت کامز کامز چفویز الحج نو ہجری تائیں تا من ہو نا اللہ دی ساری کائنات دینا پنجا جیا اور دو جملے جڑے سادات بیٹھے توڑی خدمتہ جھدیہ کر دا صرف دعا دی ضرورت ہے باقی بھی پلے بنے ہیں تو نشاہ دے کتنے مانے دا سیندھی ترہیں بیٹی بیوی ماں یا رسول اللہ توڑی انتخاب دو صدقے اس موسمہ سیندھو نال لے کے چلے جیڑے بیق وقت تنے مانے دے رہی ہے حضور کی بیٹی بن کے جاری ہے مولا علی کی بیوی بن کے جاری ہے جناب حسنین کی ماں مانے چیرے پڑھ لما تو مڑا گلی گلدہ سے نا سامنے پاک رسول دی رسالت دی دیوار ہے سجد جناب حسن اللہ اسلام دی امامت دی دیوار ہے خبے امام حسین اللہ اسلام دی امامت دی دیوار ہے پیچھے مولا علیہ السلام دی ولایت دی دیوار ہے اتے توہید دا چھتے اس چار دیواری ہے جو سیندھ سیدھا گھروں بہر تصریف لے اے ساڑا مذہبی لے بچیوں پکالو قدیر لے دیڑے ولایت دی لانو جا اصا قائم و دائن اے جیڑے میدانے و بالا جارن اللہ اندی قرآن ایدنا اندی سچائی اے سچے قرآن نان سچا آنکھیں آتے اصا اے نان سچا اچا آنکھو قرآن سچا آنکھیں آتے اصا سچا قرآن سچا آنکھیں آتے آتا سچا منہ آتے انہا پنجد مقابلے جو آئے جی میں آئے جدن آئے جتے آئے پاک رسول جناب علی جناب سیدہ جناب سن جناب سن انہا پنجد مقابلے جو آئے جی میں آئے جتے آئے جیسا رنگیں چاہے قرآن انہوں نے جوٹا اداں اسامی انہوں نے جوٹا ادیاں جڑے نادے مقابل چاہے قرآن نہ تھے لانت کردان اسامی لانت کردان گھروں نکلن لگے ہیں حضور مڑ کے ریٹھے آج دے دن دی گھل ہے گھروں نکلن لگے ہیں حضور مڑ کے ریٹھے اکھا جانسو آگے بیٹی لخت جگر میری دھی جتھو میں پیر چاہیے تو اسے اتنے پیر رکھو یہ جملے بھائی تھے ناکھا تھا میری مجلس مکمل نہیں تو سب پریشان نہیں ہونا ہاں سکوہ میں تھے بسم اللہ نامی آئے تھے میرا موضوع تو مکمل ہو جائے گا حضور گھروں نکلے بیٹے رون لگ بھائیو بیٹی لخت جگر میری دھی جتھو میں پیر چاہیے تو اسے اتنے پیر رکھو موضوع دے نے یا علی جتھو میری دھی پیر چاہیے تو اسے اتنے پیر رکھو تو سا بھریا ہے تھڑا سا مولا لی یہ جملہ سنکے نا بابا جی رو بھی پہتے آ دین یا رسول اللہ یہ ٹورن دی این ترتیب کیوں جیرا مادی گودلا مجلس سنن دا آدھی ہے تو بیٹھا انتہائی توجہ چاہے او دا جسم تو لرس جائے گا اگے اولا دی قسمت ان کیوں بھئی تلے توڑا قدم ہوئے اتھے توڑی لخت جگردہ قدم ہوئے اتھے میرا قدم ہوئے یہ میدان مباحلہ جان دی یہ ترتیب کیوں حضور دن یا علی آج میری دھیدہ قدم دین دی گواہی واسطے گھروں باہر آ رہے میں اللہ دے نبی دی غیرت مرداشت نہیں کر دی جو میری دھیدے قدمہ دے نشانہ دے کسے دے نظر پہ جائے میں جان کے جملہ رک رک کے آکے فرمید نے میری غیرت برداشت نہیں کر دی جو میری دھیدے قدمہ دے نشانہ دے کسے دے نظر پہ جائے تُسا بھرے آئے تھڈا سا اے جملہ سن کے مولا علی اتنے رنے بچوں ریشتر ہو گئی راج رو کہہ دے نے یا رسول اللہ آج تواڑی دھیدہ قدم دین دی گواہی واسطے گھروں باہر آ رہے انہا قدمہ دے پر دے دا اتنا ہے تمام تلے اپنا قدم اُتھے دیدہ قدم اُتھے میرا قدم اج تیاترہ کہہ دینا ہائے میری آلیا ہائے میری مصافرہ حساب ہائے میری امہ المصائب ہائے میری دھی کجا سرابی دا دربار و بازار کجا ہائے جملہ اور گیا آکھنا تھوڑ تھوڑا آنس اترے ہیں توڑا اترے ہیں جللے بابا جی عیسائیان لٹھا نا عیسائیان کہیں پردے دار گھروں بار آگئی عیسائی ایک دو درب ایک در اجڑ گیا ماں بھی منگو ازا مبالہ نہیں کرنا اے پردے دار کیوں گھروں بار آگئی بھئی جملہ عیسائی دا ہے تو روسن شیعہ میں زمانہ دینا جملہ عیسائی دا ہے روسن شیعہ پچھو کیڑا اوتھے کھلو ایک عیسائی آلی زرف عیسائی اکھی تحت دیکھیں اینج ویک کہہ دا ہے اے مسلمانہ درسول اگے بھی کہتنا ٹوری ہے جتنا آج ٹور کے اے اگے بھی کہتنا ٹوری ہے جتنا آج ٹور کے آئی ہے جڑانہ پادری او ساکھے او عیسائیوں مبالا تا کرنا نہیں بچو دھیان رکھا ہے یہ کہلا واجبا نبیتے دست نہیں ہیں جنہیں میں دستا بیٹھا ہوں مبالا نہیں کرنا ہی دے وہ کوئی نہیں میں ویدہ جتو گدرے آن دین ہارشاہ اٹھ کے تعظیم کر دی اسلام پہ کر دی ہون جینا مادی گودلہ مجلس سنا آدیت ہیش ہیا ایس جملے اگر اس نہ سنیا تو مین سے نہیں تکلیف ہو سی تو آپ ہی پریشان ہو سی پادری یاد ہے مبالا کرنا نہیں آئے میں چادر بھی چاہیے جتنا مال جمع کر سکتا کرو اے ٹور کی آئی بی بی خالی نہ بلے بہت ہوں سوچ دے رہو آسوات بسم اللہ ٹور کی آئی بی بی خالی نہ بلے آلو احسائیہ گیا اے میں جتنا مال جمع کر کرو اے ٹور کی آئی بی بی خالی نہ بلے ایتھ ابتدا ہوئی یہ سارے توڑے اشریں دی سارے توڑے دکھان دی سارے توڑے مسائب دی سارے توڑے جنازے دی اور میں سلام کر دا جن نے اس جنازے دی تمام کی تھے مجلس آخر پڑھا جنازے برامت ہونا منت کرنا منت ہتھ بن گیا دونا یا جنازے برامت نہ کرو انجھے مجلس مقال جنازے برامت کرنے تم جنازے کانڈ کر کے نہ جاؤ ہیک کانڈ کر کے نہ جاؤ بیٹھے دعا جنازے برامت ہو اتنا ضرور رو جتنا اپنے جنازے تے رو دے اے دھیان رکھے اگا بھی ہیک کانڈ کر کے نہیں جانا دعا کیا کیا بھلا اتنا رو گئے تے سچی گال نے اے جنازے تو سم برامت کر دے ہو ذرا ہر جنازے تا تصور چکرو انا دے جنازہ چاون اللہ ہی کوئی پھر جس امام نے تُس رومن آئے پردیسی غریب الغرب انا دے دو ترہ دو پڑ کہتے میں شادت نزدیک جانا ہوں بھی نہ پڑھ تھا می میری مجلس مکمل نہیں حوصلہ ہے حوصلہ ہے اے توڑے او مظلوم امام ہے جوان بیٹھے ہو نا جوان تو انہو جوان نہیں دیکھ سم تُس ضرور جمعہ سنن اے توڑے امام سولہ سالہ دے جدر انہ مدینہ دے ویچ روز رسول تے اپنے پیون قیدی ہون دے دے تیرا سمجھ دی ہائے رکلی سولہ سالہ دے پتر ہوئے او دے سامنے پیون بے قصور زنجیر پوائے جا رہے ہوئے گلے توق پوائے جا رہے ہوئے روز رسول تے بیٹھے قید کیتا جا رہے ہوئے سچی نصب جوان پتر دی حالت کی ہون اے اے امام بیڑیاں پونیاں رہی آخر امام رضا نال نال تے اینج بابے اینج ہاتھ چھپائے اب آئے تے دیاں دے سیرت ہاتھ رکھ دے پترہ سلام ہاتھ کر دے سولہ سال دی بابے نو قید دی ہنڈ ایک موقع ہے حضرت آئے کی تی موقع نہیں دی چودہ سال پھر گدرے بابا زندان امام رضا وطن تے تری سال دا سن ہو گیا جد ستوے امام نو زہر ملی ستوے امام دا جنازہ کہیں چاہ جائی اچھا کیوں نے آکھا مزدورہ پوتر کتنے آنے انہی دھیاں کتنی آنے ستارہ یا اٹھارہ اس تو وقت بھی کوئی غربت ہے جنازہ مزدور چاہم میں اٹھنے امام دو خدا سن آٹھ جنازہ پول بغداد تے آگیا ایک مومنہ رون دی بیٹی سج امید حس بھئی کوئی وارس آس کیوں شاہ جی امید حس نا جی کوئی تا وارس آس س جنازہ جنازہ دی حالت کیلی آئے پڑھ دے جتے آتلاوانا ستوے امام دا گوش ترٹ ترٹ کے دھاندہ توان قسم دینا دعا امام دی میں دس سو پوتر پیو دی اے حالت ویکھے اس وقت کتنی بڑی مصیبت کتنا بڑا دکھ ہے آگے امام رضا باب باب بھٹھے نمت چمین رکسار چمین بھائی جان زنجیر چم دن حسرت باب بے دے جناز نکھلے وید دن میں جناز پہ آدانا زنجیر لپٹے ہویا سجے خبے وید دن این سوچتے کھڑے بھلا سوچو کیے سوچتے پہن پہ کمیں باب بے دے زنجیر لے جانے تا میں باب بے نو غسل قفن دے کے دفن کرا تو اڑا آسو نہیں تریا زرہ گیل دی گرائیے چاہو تو آسو آوے سی بندہ بھیجیا گیا کاریگار کو لبی آہ سیدن وید کام پائے گے جنہیں ایک بندہ گیا تو اس بوہ کھڑکایا میرے پتر سیدھو کے بیٹھو اندروں وہ کاریگار تیار نکلے اسا کہ کی دے تیاری کی تی اسا کہ جی دے توم انہ سدیر نہ آئے اگر میں دن دسیہ تک ہوئی نہیں اگر نہ دس میں اپنے بیڑے جی کالے برکے لی بی بی روندی نٹی کدی اتر روندی کدی اتر روندی کدی اتر میں پردہ بڑھا کہ بسم اللہ کار بی بی کون ہو مو پرہ کار تیرے نبی دی دی بی بی بسم اللہ کار کیوں ودے تڑپدے ہو بی بی دی ایک میرے پوتر دا جناز پھول مغداد تی دو پوتر میرا مدینے چوائے کھلو تی میرے بانی کار روان کہ زنجیر تلا چا جیڑا شیائیت آن سنے سنے ضرور ایک کاریگار آیا بھائی جان اس نے امام رضا دے قدمہ تے بوس مولا درویق کی زنجیر تلا تو شیائیت مجموع ملکت کوئی نہیں اس اینج کر کے جناز جیدہ جیزہ لے زنجیر تا نہیں کھل دے تالے تا نہیں کھل دے مولا کوشش کر اس زنجیر کٹنا پوس زنجیر یہ کٹیندہ نہیں تلے لوہ رکھنے اتے زنجیر رکھنے اتے چھوٹا جاتی آر رکھنے اتے ضرب مارنی تُوز اپنے دل تے ہاتھ رکھ ہوئے دل تے اے امام موسی قاظم دا جنازہ اے امام رضا کھڑے ان کاریگار نے این زنجیر چھکے ویسی پر غریب دیا ہڈیاں ترٹ ویسے امام رضا نے نہ تکلیف دے زندان گزار گئے تکبر گزار رسی اے کیڑا ہو صلاح تو ڈیٹ میں امام دا جس اپنا بابا سنجیر سمیت دفنائے تھوڑا جا باقی تھوڑا جا سوڑا تو ڈانس ہو آئی ہے بلکل اتنا ہی آنس ہونا چاہی دے اے دوکھ میں مال دا پڑھا آنا تو میری مجلس مکمل نہیں بابا جی تو اڈا او امام ہے اے بھی مفاتی جنان پڑھ لو اے تو او امام ہے بابا شہنشاہ امام ہے لکب غریب اور غرب ہے وطن تو بہن دور ہے اے جلل بی بیوں نو صدیان ہے اور واحد مثال ہے واحد تاریخ جو واحد مثال ہے اس امام نے اکھ ہے بینہ نو میں آدھ بچکار بانا تو ساریاں میرے وین کرو من توقع آئی کہ اس جملے دے ہائے ڈک لے گی آدھ میں سندہ آدھ بچکار بانا تو تو وین ان کرو جی میں بھرا دیں میت کرین دیں جو میں واپس نہیں آنا میں آج راج کے رو لو میرے وین کر لو جتنا رو سکتی رو لو جتنے وین کر سکتی کر لو اے امام آدھ اس کار بیٹھے رہے بینہ وین کر دی رہی آخر تبی بی معصومہ قوم انو وکھرہ لے گئے دھول جا دے تین مرنل بڑا پیار تین ضرور میرے پچھوں ٹرنے منہ نہ کریں دا جو پھر حکم امام ہو ویسی ٹرنے تین پر گل دے لے تین رکھ لیں تین میں ملنہ کوئی نہیں میں تین ملنہ کوئی نہیں تین جتنا ہو سکی کوم مالے پاس رو خرک جو کوم پڑ پئیوں تو جنازہ بھی ملوے سیا مر کفہ نہیں ملوے سیا مر دفع نہیں ملوے سیا لو جو مولا خورسان پہنچ گئے باقی واقعات نہیں پڑے جا سکتے آخر آگئی باوی زکا دیگر امام نے بلائے گئے دربار اگلے جملے رومانہ میں ان یہ رونے جو جناز دیا بندی رون دیں کیوں بیٹا کوشش کرے آس دی تاکہ زمیر مطمئن ہو جائے نہیں تراتی نیندر ناس جناز بیٹھا رہے رو ناس گیا اینج کر کے مولان بلائے گئے دربار مولا اپنے ساتھی ابو صلی اللہ مرنال آہ مرنال میں ویسا اندر تے توں بمی بہ جی لن میں نکلا نا تے میں ابا اینج کیتی ہو بہ سمجھے میں زہر مل گئے حالے ہوئے کیوں بہ جی امام کیا کہ اندروں میں اینج نکلا سیرت ابا کر کے سمجھے میں میں زہر یہ تو میں گال کر لئی امام تے کیتی ابو صلی اللہ تت ہو جا ٹھڑڑا صاحب رہے اسے لئے ابو صلی اللہ تے جی کیفیت ہے تو تصور کر سکتے ہو پڑھا لکھے بندے ترپ دیں بھائی جا اینج کر ابو صلی اللہ ہاتھ بندی بیٹھا جس بندہ بیٹھا بار گائے خدا بندی بیٹھا رب العالمین میرا امام غریب غربہ ہے میرا امام پردیس ہے نہ میرے امام دی تے بھرا ہے نہ میرے امام دی تے کوئی بیڑ ہے ابو صلی اللہ تربتہ بیٹھا میرے امام دی تے بھرا گئی نہیں میرے امام دی 물어� میرے امام دی clarification میرے امام تنہا ہے میرے мир میرے امام زندگی حفاظت کر تربتہ عبو صلی اللہ منگ دہ بیٹھے تڑپ تڑپ کے دعا جو اندروں امام نکلے سر تے اینج ابا کیتی ہوئی سونی ہائی کیتنے زمین تے ٹکر مار کہہ دے مولا زہر مل گیا بس بلکل دو تونی منٹ ہور پڑھنا چاہی زہر مل گیا آدھن میں آسرہ دے میں ٹور نہ آسکتا میرے جگر دے ٹکڑے ہو رہے ہیں اوکھیں منزل تے لے بستر تے ان تڑپ دے آن جو مچھلی تڑپ دی مولا دی کسر میں جان پاسا پر دے آن ان یہی روایتیں دے اپنی زہر دنانم لیندے رو رو کے دن ہائے شام کدی پاسا پرد گیا دن ہائے بزار کدی پاسا پرد گیا دن ہائے دربار ترپ دے آن تے بھین نو یاد کریں دے آن تے وطن نو یاد کریں دے آن ما ان یہی روایت پڑھئے کوئی رو سگے نہ رو سگے ایٹا ظالم زہر ہے امام دے اکھی جو خون جاری آئی امام دے نک جو خون جاری آئی امام دے مو جو خون جاری آئی ہتھاں دے نمو جو خون جاری آئی ایک پیری سینے تیاترہ کے جملہ سنو امام دے اکھی جو خون جاری امام دے نک جو خون جاری امام دے مو جو خون جاری ہتھاں دے نمو جو خون جاری ایٹا ترپ دے رہن امام ساری رات صبح دے نمو جو امام محمد تکی مدینے پڑھائی روندے گار آئین بھینڈے روندے یاری ٹھے روندے کیوں ادنا میرے گل لگ بابے نو پردے سے جو زہر میں لگے بابا ترپ دے بین میں بابے نو دفنا مینو اینا بھینڈ جو اے دی میں نو اینا لیوان میت بغیر دیاں دے نہیں سونا امام دے اجازت نہیں تریویس اکاد امام محمد تکی اٹھ سال دے سن نائی مو جے نال پہنچن خورسان بابے تے جھنن کدی مدھا چم دین کدی رخ سارے چم دین کدی ہاتھ چم دین اٹھ سال دے پتن امام سینے تے لٹا ہے سینے تے لٹا کے مدھا جم گیا دین میرے پتر میں پڑی دے ترہے تڑ پڑ دے مجبور کر دیے ترہے زہر تڑ پڑ دے مجبور کر دی زہر ترہے بھی لوے دی پانی لے امام دے ہتھا دے پانی آئے ہاتھ کم بیتے پانی ڈھائے پے محمد تکی آدن بابا کدی بیا پانی لے مان آدن میں پیوڑ نہیں مین کربلا دی ترہے یاد آگئی دادے غریب دی ترہے یاد آگئی دادا پانی مگدائی زالے وہ زربا مردائی امام دے ہر پڑی گھلا میرے جگر پھاٹ گے آخری جملے دے جنازہ تیار سامنے لےو تڑ پدے رہے امام روح کر گئی پرواز صدقے جھو جنازہ تیار ہوئے جلے جنازہ لے کے آئین کبر کھٹی ملی لےو جنازہ سامنے جنازہ جلے تیار کبر کھٹی ملی لہاں ون لگیں دے تلو کڑیاں لے ہاتھ برا مہ دوئے ہولے جوازہ ہی میں چودہ سال دا قیدیاں ہاں میرا پوتر امام رضائے میں جنات بچوں ایک خکنن آیاں گئی زہار جگر کو بڑا دکھی میں نے آدھن کہیں بین نہ لاشت وین گد پیرے میں یاد تنہائے ہیک ٹوری تہائی نہ مل سکی گیا سفر ایرہ ہل دکھائے میں چودہ سال دکھائے دی ہاں میرا پوتر امام رضائے میں جنات بچوں ایک خکنن آیاں گئی زہار جگر کو کہیں بین نہ لاشت وین گد پیرے میں یاد تنہائے ہیک ٹوری تہائی چل دی لے ہو جنادہ ہیک ٹوری تہائی نہ مل سکی گیا سفر ایرہ نہ دکھائے جڑی رو رو کے پہاڑیاں چاہ دھی آئی آج وان کے کوئی اطلاع دے اے میرے ویر امام رضا کو تیری بھین مسافرہ آئے وہ بھول گئی ہے آج مل گیرہ ہن دے رہا تو میرے سارتو چادر ہائے اللہ ہے لہے واندی آویر ان روگ ہوا کو مطا کوئی پکھی آج دیکھ گنے سارننگے بھائیں جڑا ہے شیعہ تے آن سنے ہی تریا جنادہ سلام کرو تو میرے ایک دکھی وین سنو جڑے بی بیاں کی ہوا روک میرا پردہ بچے پاس دو بی بی وڈی سینڈ دی آواز آئی جدا ہی جردی ماری وین کی نا انہوں کوک آئی زہرہ دی میں صدق مجھا تیرے سفرہ دوں رول گئیے بھائیں نرزادی بھل فکر نکال اے جنگل ہے اے تھا کوئی نہیں بھیڑ سپا دی جیڑی بین چادر دے ہائے وہ شام گئی دکھی آئی میں دکھی آدھی کپر جدو ہاتھ برا مدوین ہولے والے میں چودہ سال دکھے دی ہاں میں چودہ سال